جن ہاتھوں کی دست بوسی ہوتی ہے وہ ہاتھ دستگیری کے خابل ہونا چاہیے وہ ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تکلیف یہ نیچے رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے تکلیف اسٹیج میں بیٹھنے والے مسلمانوں کی ہے تو کیا مزے کی بات ہوئی وہ ایک بچہ بتتمیزی کر رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہیں اس کا باپ مرشد تو نہیں ہے یہودی یہ سعودی بھی عذاب خمر اس خوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کے پیسوں سے پیتی ہے شراب This video present by Manoor Multi Specialty Hospital Highly Qualified and Well Experienced Doctors Team for Emergency and Trauma Care 24 into 7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga فرش والے تیری عظمت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھرے رہا تیرا آج محترم ناصر استاد صاحب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہمارے خریب ایک ایسا شخص جس نے ہمارے آخا نامدار کی عظمت کو للکارا ہے وہ آخا ہمارا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا جس کی وجہ سے یہ تمام کائناتیں بنی اس شخصیت کے بارے میں اگر آج کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے ہم آخا کے عشق کے تعلق سے تخاریریں تو کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جب تک ہماری زندگی میں آخا کا کردار نہیں آئے گا اس وقت تک مشرقین ہماری ہر چیز پر انگلی اٹھاتے رہیں گے ہم کو چاہیے ہمارے رحموں کو چاہیے خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے کیوں نہ ہو ہمارے اخلاق کو صداریں ہمارے مرشدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو صداریں آئیے میں ایک مرشد کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جسے دنیا سلیم الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے جن کے دعاوں سے جانگیر پیدا ہوا جب وہ تخت پر بیڑتا ہے تو بارگاہے سلیم الدین چشتی میں حاضر ہوتا ہے توفے نظر لے کر تو آپ اپنی خان خانے پیروں کو لامبا کر کے بیٹے ہوئے ہیں نہ استقبال کے لیے شہنشاہ ہندوستان آ رہا ہے نہ استقبال کے لیے باہر جا رہے ہیں جب وہ خان خان میں داخل ہوتا ہے تو نہ اس کے استقبال میں کھڑے ہو رہے ہیں جب وہ خریب آتا ہے تو نہ وہ اپنے پیر خریب لے رہے ہیں اس منظر کو دیکھ کر شہنشاہ ہندوستان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے وہ جو توفے لے کر آیا تھا وہ واپس لے کر نکلا تو خزد کے خادم نے باہر جا کر کہا سرکار کے پیروں میں تکلیف ہے اس وجہ سے نہ وہ خان خواہ کے باہر آ سکے نہ وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو سکے تو جاہنگیر جب واپس خان خواہ میں آیا تو اس شیخ کے جملے دیکھئے اس فقیر کے جملے دیکھئے وہ کہتے ہیں جاہنگیر وہیں ردجہ جو پیر پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلائے کرتے آج جن ہاتھوں کی دست بوسی ہوتی ہے وہ ہاتھ دستگیری کے خابل ہونا چاہیے وہ ہاتھ دینے والا ہو نہ کہ لینے والا جب تک یہ ہمارے خون کے رہنماوں کے ہاتھ غیروں کے آگے پھیلاتے رہیں گے اس وقت تک ہماری امت مسلمان کو زلط ہی اٹھانا پڑے گا تکلیف یہ نیچے رہنے والے مسلمانوں کی نہیں ہے تکلیف اسٹیج میں بیٹھنے والے مسلمانوں کی ہے جب تک یہ آپس میں متحد نہیں ہوں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ بے شک اپنے عقیدے کے تشخص کے ساتھ متحد ہونا ہے ہر ایک کو اپنے عقیدے سے محبت ہے اس محبت کو رکھ کے صرف ہماری نظر آخا کے حکم پہ ہونا چاہیے ہم بکھر چکے ہیں ہمارے اتنے ممالک ہونے کے باوجود ہماری زبان میں وہ قوت نہیں ہے بقول خمر جلال آبادی ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب خمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے جو کعبے کے پیسوں سے پیتی ہے شراب ہمارے آخا کی عظمت کے اوپر ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے جب کعبے کو ڈھانے کے لئے آیا تھا اس وقت ہمارے آخا کے دادا نے کہا تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو ہمارا آخا اللہ کا رسول ہے اس آخا کی حفاظت ان کا خدا خود کرے گا ہم کون ان کی عظمت کے بارے میں بولنے والے کائنات کا ہر ذرہ میرے آخا کی عظمت کا بیان کر رہا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم میں اخلاق ہمارے آخا کے ہوں پچھلے میں حیدر آباد میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو کیا مزے کی بات ہوئی وہ ایک بچہ بتتمیزی کر رہا تھا تو وہ صاحب کہنے لگے کہیں اس کا باپ مرشد تو نہیں ہے آج ہمارے مذہبی رہنماؤں کی جو حالت ہے سب ویسے نہیں ہے لیکن اکثریت ہو چکی ہے ہم کو چاہیے کہ ہمارے مریدوں کو اخلاق ہمارے نبی کے بتائیں علماؤں کی عزت کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ آخا کے وارث ہیں اہلِ بیعت کی عزت کیوں ہوتی ہے یہ آخا کے وارث ہیں تو آخا کے اخلاق بھی ان میں پائے جانے چاہیے جب تک وہ آخا کے پائے نہیں جائیں گے اس وقت تک وہ مکمل نہ مرشد ہو سکتے نہ وہ عالم ہو سکتے اور چونکہ وقت کم ہے ابھی بہت سارے لوگ ہیں میں کوئی عالم ہوں جبکہ میرا نام اعلان کیا گیا تو میرا فرض ہے کہ میں کموں خیادت کے تعلق سے جہاں تک علماء ویخار اشرفی صاحب کہہ رہے تھے شاید اللہ اور اللہ کے رسول نے خواہد جو ہے چن لیا ہے محترم ناصر صاحب اور دوسری سب سے اہم بات کیونکہ اہلِ گلبرگا نہ صرف اہلِ گلبرگا دور اطراف و اتناف میں بھی جو ہے نہیں لوگ بڑے عزردہ ہیں بڑے غمزدہ ہیں کیونکہ ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخال ہوا جس کو دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے دیکھنے سے پتا چلتا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور وہ میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میرا پیرزادہ تھا نہ صرف میرا بلکہ غوثِ عاظم کا پیرزادہ تھا کیونکہ غوثِ عاظم کے مرشد بھی جنہِ دے بغدادی رحمت اللہ علیہہ ہیں اور جنہِ دے بغداد کی رہے ہیں اولاد میں سے حضرت شیخِ دکن آیا کرتے ہیں تو میں افسوس بھی ہے اور دوسری مبارک بات دیتا ہوں ڈاکٹر حضرت الدین جنہِ دی صاحب کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلت میں انہیں فائز کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دعاوں میں اتنا اثر ہو کہ وہ اپنے باپ کی جگہ خائم ہو سکے اور یقیناً ہوں گے کیونکہ ذات پہ گھوڑا باپ پہ بیٹا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا خدا حافظ